موسیقی ابا حکیم صلی اللہ کا ملاو حرکت ملاو اس کو تو پاکستان کی بین الاقوامی چور کو ہم ایک ایک مقدمہ ڈال کر ان کو گرفتار کریں تو آپ کہتے تھے خورت ٹھیک کر رہی ہے جنرل صاحب غبردست ہیں آج جب وہ نیوٹل ہو گیا ہے تو تم اسے جانور کہتے ہو کہ فارن فنڈنگ کیس ہے کیوں کیوں موافر کیا جا رہا ہے ٹپٹی سپیکر نے بھی آئین شکریہ کی ہے اور صدر ملکت نے بھی آئین شکریہ کی ہے اور قانون بنانے کا حق پاریمنٹ کو حاصل ہے یہ ادارت کا قام نہیں امران خان حد میں رہو ابھی ہم زندہ ہیں زمین اتنی گرم کر دیں گے کہ یوتھیے تلوے نہیں رکھ سکیں گے تمہاری دوبارہ اقتدار کی خواہش پوری نہیں ہوگی مولانا فضل الرحمن کی للکار بولے شہباز شریف غیر ضروری شرافت دکھا رہے ہیں حکیم صنعالہ کو حرکت میں لائیں امران کو جیل میں ڈالیں وہ نیوٹرل ہو گئے تو امران انہیں جانور کہنے لگا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں موقع کیا جا رہا ہے صدر اور ڈیپٹی سپیکر دونوں نے آئین شکنی کی قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے عدالت کا نہیں تختے لہور کس کا فیصلے میں صرف ایک دن باقی پنجاب اسیمبلی میں وزیرالہ کا انتخاب کل ہوگا کس کے پاس کتنے عرقام ہیں دعووں کا سلسلہ جاری حکومتی اور اتحادی ارکان روائل سویس ہوتل میں مقیم پرویز الہی اور پی ٹی آئی ارکان کے بھی ہوتل میں ڈیرے اسیمبلی جلاس کے لیے زافتہ اقلاق جاری ارکان اور سٹاف کے مہمانوں کے داخلے پر پابندی ہوگی پرویز الہی کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے اس کی بنیادی وجہ ہے وہ بھئی تم اس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے رہے سیاسی شعور اور جمہوری جو ہے وہ سوچ کی بنیاد کی اوپر میں سمجھتا ہوں پانچ نہیں پچاس لوگ جو ہے پیسے دینے کی بات ہے تو بھئی پیسے تو ویڈیوز تو آپ کی جو ہے وہ پکڑی جا رہی ہیں یعنی خود یہ آدمی جو ہے یہ خود جو ہے وہ لوگوں کو خریدتا ہے خود اس قسم کے کاموں میں ملافظ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ چور مچائے شور کے مصداق جو ہے وہ جی شور ڈالتے رہتے ہیں یہ صرف ایک انوکھا لادلہ ہے کہ جو جو ہے وہ نہ جیت کے خوش ہے نہ ہار کے خوش ہے اور جس کو ماں سوائے دھنکیاں دینے فراوڈ کرنے جھوٹ بولنے اور الزامات لگانے کے علاوہ جو ہے وہ اور کوئی کسی کام سے جو ہے وہ سروکار نہیں ہے جن کا زمیر زندہ ہے گرڈاکو صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے ہو سکتا ہے پرویس الہی کو ووٹ نہ دینے والے پاکستان تحریک انصاف اور اکیم کی تعداد پچاس تک ہو وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کا دعویٰ بولے سیاست میں خرید و فروخت کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے انوکھا لادلہ جیت کر خوش ہے نہ ہار کر اسے دھنکیاں دینے اور الزام لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کئی چالیس کروڑ میں اپنی پارٹی کے اوپر سے قربان کر دوں پارٹی نے جو مجھے عزت نام اور مقام دیا ہے چالیس کروڑ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے ملیاز شنیوٹی کے بعد ایک اور لیگی ایم پی اے سنبل ملک کا پرویس الہی پر پیسے دینے کا الزام کہتی ہیں پرویس الہی نے چالیس کروڑ اوپے کی آفر کی جاننے والے کی جانب سے پیغام بھیجا گیا وقت آنے پر نام بتاؤں گی پارٹی کے ساتھ ہوں اپنا ضمیر فروخت نہیں کر سکتی بتائیں توہین عدالت کہاں ہوئی کیسے تسلیم کر لیں کہ فالس کی گئی اور پیسے آفر کیے گئے رانہ سناؤلہ کے خلاف توہین عدالت کیس میں جسٹیس اجازال احسن کے ریمارکس کہا بندے اٹھائے جائیں تو یہ فوجداری جرم ہوگا جرم کو فرض کر کے توہین نہیں لگا سکتے یکم جلائی کے حکم کی کیا خلاف فرضی ہوئی حکم کی خلاف فرضی پر خاموش نہیں رہیں گے مفاہمت کے بادشاہ ایک بار پھر سیاست میں متحرک سابق صدر آصف علی زرداری کی چودری شجاعت کی رہائش کا احمد دونوں راہنماؤں میں پنجاب میں حکومت سازی سمیت اہم سیاسی معاملات پر گفتگو سابق صدر دو دن پہلے بھی چودری شجاعت سے ملنے ان کے گھر آئے تھے پی پی ساتھ رابل پنڈی میں دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شبیر عوان نے اکیس پولنگ سٹیشن پر دوبارہ گنتی کی درخواست کی تھی پاکستان تحریک انصاف امیدوار نے دھاندلی کے ثبوت نہ دیئے دوبارہ گنتی کی وجہات بتانے میں ناکام رہے چیف الیکشن کمیشنر نے مختصر فیصلہ پٹھ کر سنا دیا لیگی امیدوار نے انچاس بوٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی سابق ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان تین سال کے لیے چیرمن نیب تائینات کابینہ نے آفتاب سلطان کی بطار چیرمن نیب تائیناتی کی منظوری دے دی آفتاب سلطان پولس کے گریڈ بائس کے افسر رہ چکے ہیں پاجہ آصف کہتے ہیں آفتاب سلطان کا کریئر بے داخ ہے کوئی بھی ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا اور رانہ سناؤلہ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے میں اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ اس حکومت کی تباہی میں آخری تابود بھی رانہ سناؤلہ لگائے گا رانہ سناؤلہ کا دماغی توازن درست نہیں حکومت کے تابود میں آخری قیل رانہ سناؤلہ لگائیں گے شیخ رشید کی تنقید بولے حکومت کے دن گنے جا چکے کل پرویز الہی پنجاب کے وزیراعلا ہوں گے کسی نے اسمبلی میں ہنگامہ کیا تو اسے دیکھ لیں گے سپریم کول جلد الیکشن کے لیے سوہ موٹو نوٹس لے امریکی اور ایکس وائے بیانیاں زمین بوس ہو گئے عمرانی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو معیشت ڈگمگا جاتی ہے وزیرت اوانائی خورم دستگیر کی عمران خان پر چڑھائی کہا پنجاب اسمبلی کی پانچ فیصد نشستوں کے نتائج سے مستقبل کا اندازہ نہ لگایا جائے ماضی کی نسبت ہماری پوزیشن بہتر ہوئی حکومت آئینی مدت پوری کرے گی پہار میں سات گھنٹے کی بارش نے بیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا سب سے زیادہ بارش تازپورا میں دو سو چونتیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی گلی محلے ڈوب گئے سڑکیں تالا بن گئی ہربنسپورا انڈرپاس پانی سے بھر گیا مدینہ ٹاؤن تاجبات میں پانی جمع ہونے سے چلنا بھی محال مال روڈ جیل روڈ سمیت متعلقہ علاقوں میں پانی ہی پانی جنرل اسپتال کے نرسنگ ہاؤسٹل اور بلڈ بینک میں پانی جمع ہو گیا آئندہ ماہ روپے کی قدر مستحقم ہونا شروع ہو جائے گی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا دعویہ بولیڈ ڈالر پر دباؤ امپورٹ کی ادائیگیوں کا ہے دو مہینے کا ڈیزل اور فرنس اوائل موجود ہے اگلے دو ماہ ڈیزل اور فرنس اوائل امپورٹ نہیں کریں گے اگلے ہفتے گورنر سٹیٹ بینک کو نامزد کر دیں گے ڈالر کی پرواز بلند سے بلند تر انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے نواسی پیسے اضافے سے دو سو چھبیس روپے اکیاسی پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی چھلا تین روپے مہنگا ہو کر دو سو اٹھائیس روپے تک جا پہنچا مواشی ماہرین کا کہنا ہے درامدی بل کی ادائیگی سے روپے پر شدید دباؤ ہے ملک میں مہنگائی مزید بڑھنے کا خدشہ ایشیای ترقیاتی بینک نے خطری کی گھنٹی بجا دی آؤٹلوک ریپورٹ میں کہا آئی ایم ایف پروگرام بحالی کے اقدامات سے مہنگائی میں اضافہ ہوا چھے ماہ میں مہنگائی بارہ سے بڑھ کر اکیس فیصد ہو گئی شہرہ منافع پانچ اشاریہ دو فیصد بڑھا آئندہ سال مواشی ترقی کی رفتار میں بہتری آئے گی بنگلہ دیش حکومت کا ہفتے میں ایک دن پیٹرول پمپ بند رکھنے کا فیصلہ ڈیزل سے چلنے والے تمام پاور پلانٹس اور دیرونے ملک سے گیس کی خریداری بند کر دی حکومتی اقدام سے ملک میں لورڈ شیڈنگ بڑھ گئی فیکٹریاں بند ہونے لگی ملک بھر میں مارکٹیں اور بازار رات آٹھ بجے بند کرنے کا حکم سن میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی سولہ ازلا میں الیکشن چوبیس جولائی کے بجائے اٹھائیس اگست کو ہوں گے اینے دو سو پینٹالیس کراچی کا الیکشن اب اکیس اگست کو ہوگا جماعت اسلامی کا کل الیکشن کمیشن دفتر کے باہر دھرنے کا اعلان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا اسلامی اس عمل کی مضمت کرتی ہے اور اسے جمہوریت کے خلاف انتخابی عمل کے خلاف ایک سازش بھی سمجھتی ہے تمام لوگوں کی ملی بھگت سمجھتی ہے کہ انہوں نے مل کر الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار دیا عمران خان کی دس مقدمات میں عبوری زمانتوں میں تیس جولائی تک توسیح اسلام آباد ڈسٹرک سیشن عدالت نے پاکستان تحریک انصاف دھرنے میں جلاو گہراو کیس سے استثناء کی درخواست منصور کر لی آپ کا سیاسی معاملہ ہے لیکن ملزم کا پیش ہونا بھی ضروری ہے جج کے ریمانگز مقدمہ نمبر چار سو پچیس میں دائر نئی درخواست زمانت بھی تیس جولائی کے لیے مقرر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ترک سفیر کی ملاقات علاقائی سلامتی کی صورتحال اور پیشہ وارانہ امور پر تبادلہ خیال دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بھی گفتگو کی گئی آرمی چیف کہتے ہیں ترکی کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نکاح سے دیکھتے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرہ کو شیلٹر ہوم کراچی منتقل کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے دعا زہرہ کے والد کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا دعا زہرہ کے وکیل کا اعتراض کہا دعا کی مرضی کے بغیر اسے یہاں نہیں لائے جا سکتا کیس کو ٹرائل کورٹ پر چھوڑ دیا جائے کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے عرص کی تقریبات کا دوسرا روز زائرین کی بڑی تعداد میں مزار پر آمد کا سلسلہ جاری سیکیورٹی کے سخت انتظامات